آپ آئی پیل کی لکھناؤ سوپر جائنٹس کے منٹور ہیں کیا آپ مانتے ہیں کہ آئی پیل نے کرکٹ کی تقدیر اور تصویر کو دونوں کو بدلا ہے؟ جی ہاں بالکل ایک کرکٹر کا ٹینئور صرف 35 یا 36 سال تک ہی ہوتا ہے ہم بولی ووڈ کی طرح یا پولیٹیشنز کی طرح نہیں ہیں جو 80-80-90 سال تک کام کرتے ہیں جو 70-70 سال تک ایکٹنگ کرتے ہیں 35 سال کی عمر میں صرف 15 ہی لوگ انڈیا کے لئے کھیلتے ہیں باقی لاکھوں بچے ہزاروں بچے کھیلتے ہیں کرکٹ تو ان کے لئے فانانشل سیکیورٹی کتنی امپورٹنٹ ہے ان کو بھی اپنا گھر پریوار ماں باپ کو دیکھنا ہے آئی پیل نے وہ پلاتفارم وہ فانانشل سیکیورٹی ان بچوں کو دی ہے تیوری ہوتی ہے کہ انڈیا کی پرفارمنس ایفیکٹ ہو جاتی ہے جب دو مہینے آئی پیل کھیلتے ہیں اس کا اثر ٹیم انڈیا کی پرفارمنس پر پڑتا ہے تو اس کرٹیکل اپروچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کرٹیکل اپروچ کو شاید یہ بہت لوگ نہیں بولیں گے اور میں کو بولنا چاہیے کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ ہی سچ ہے اور یہ سچ دنیا کے سامنے آنا چاہیے ہمارا دیش ٹیم اپسیسٹ دیش نہیں ہے انڈیویجول اپسیسٹ دیش ہے ہم انڈیویجولز کو اپنی ٹیم سے بڑا مانتے ہیں باقی دیشوں میں چاہیے انگلنڈ، آسٹریلیا، نیوزیلنڈ میں ٹیم بڑی ہے انڈیویجول بڑا نہیں ہے اور یہ جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں نا انڈین کرکٹ کے براڈکاسٹر سے لے کے بیڈیا سے لے کے سب سے لے کے آنفورچنٹلی یہ ایک پی آر ایجنسی بن کے رہ گئے ہیں براڈکاسٹرز نہیں ہیں صرف تین لوگوں کو پورا دن دکھائیں گے آپ نے پچاس رن بنائے میں نے پچاس رن بنائے پورا دن اگر آپ مجھے دکھائیں گے تو ساری جنتہ کوئی لگے گا میں ہی سٹار ہوں آپ کو کیا بولا جائے گا کہ آپ بڑے انڈر ریٹڈ کھلاڑی ہیں انڈر ریٹڈ کس کون بناتا ہے انڈر ریٹڈ پراڈکاسٹر ہی تو بناتا ہے سوشل میڈیا ہی تو بناتی ہے ایکسپرٹ ہی تو بناتا ہے اگر میں میرے بارے میں پورا دن بولا جائے اور آپ کے بارے میں آپ کی پروفارمنس کے بارے میں نہیں بات کری جائے تو آپ آٹومیٹکلی انڈر ریٹڈ ہو جائیں گے آپ نے بھی اتنی محنت کری ہے جتنی میں نے محنت کری ہے اگر آپ اگر آپ کی پروفارمنس کو آپ کو کریڈٹ نہیں دیا جائے گا تو ہمیشہ آپ انڈر ریٹڈ ہی رہیں گے اور یہ سب سے بڑی سچائی ہے اور تب ہی ہم آگے جا کے بہت لمبے سمیش سے ابھی تک آئی سی سی ٹارنمیٹ اسٹے نہیں جیتے کیونکہ ہم انڈیویجولز کے ساتھ اتنا زیادہ اپسیسٹ ہیں